اسلام علیکم ویورز آج جو ریسپی میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں موم دال تڑکہ کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بلائل آئیکن کے پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ریگولار اپ ڈیٹ میری ریسپی کی ملتی جائے لیں آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موم دال تڑکہ کی ریسپی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لی ہے یہ دھائی سو گرام ایک پاؤ موم کی دال اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ میں نے پتیلی میں نکال لیا ہے جس میں مجھے پنانی ہے سے اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اچھے سے یہ بھیگ جائے ٹھیک ہے ڈوب جائے بلکل پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے بہت سمپل انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر جائے گا سب سے پہلے نمک ٹھیک ہے ایک چھوٹی چائی کی چمچی ٹھیک ہے پھر آپ لیں گے ون فور تی سپون اس میں حلدی کا اور پھر اس کے اندر جائے گی ایک چائی کی چمچی لال مرش پاڈر کی پس یہ تین سمپل اس کے اندر مسالہ ہیں جو ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور پھر اس کو مکس کریں گے دال کو اور پھر ڈھکے ہم پکانے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں لہسن ادرک کا میں پیسٹ شامل کر رہی ہوں اس کو میں مکس کر لوں گے اچھے سے ٹھیک ہے اور پھر یہ چار چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالیں ہیں نمک، ہلدی، لال مرش اور لہسن ادرک کا پیسٹ اب میں ایسے تھوڑی سی لیڈ اوپن کر کے ڈھک کے اس کو پکانے کے لیے رکھ دوں گے بیچ میں ہم کھول کے اس کو چک کرتے جائیں گے جب ہماری دال گل جائے گی تو پھر ہم اس کو گھوٹیں گے گھوٹنے کے بعد پھر ہم اس کا مزیدار سا بھگار تیار کریں گے دیکھیں تھوڑی دیر بعد میں اس کو اوپن کر کے چیک کر رہی ہوں یہ اب آرموسٹ جو ہے یہ گل چکی ہے دال دیکھیں اب میں اس کو اچھے سے گھوٹ لوں گے دال کو یہ دال کو گھوٹے سے گھوٹ نہیں ہو رہی کی مدد سے دیکھیں اچھے سے بلکل اس کو گھوٹ لیں گے جب بلکل گھوٹ جائے گی تو بس ہم اس کو بھگار لگائیں گے اور یہ مزیدار ہماری محمدال تڑکہ بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل یہ گھوٹ گئی ہے اب میں تڑکہ کے لئے مجھے جو انگریڈنٹس آئی ہیں میں نے ایک پین لیا ہے پین میں تیل لیا ہے اب میں اس کے اندر چوپ کیا ہوا لہسن ڈالوں گی لہسن یہ میں تھوڑا سا سوٹے کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو لہسن ڈال کے میں سو سوٹے کر رہی ہوں جیسے یہ تھوڑا سا اپنا کلر چینج کرنا شروع کرے گا میں اس میں اور چیزیں بھی شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ چمچہ میں نے اس کے اندر لیا ہے زیرے کا اور ٹھیک ہے یہ زیرہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اسے تھوڑا بعد میں ڈالیں گے اب میں اس میں ڈال لیوں ہری مرچیں ہری مرچوں کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور سابت لال مرچیں یہ میں اس کے اندر بھگار میں انکروٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے بھگار اس کا بنا لیا ہے یہ بھگار تیار ہو گیا ہے اب یہ بھگار ہم ڈالیں گے ڈال میں یہ میں شامل کر رہی ہوں ڈال کے اندر بھگار ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اب یہ ڈال بالکل تیار ہے سرونگ کے لیے ایک پہو دال ہے آرام سے یہ 4% کی سرونگ اس میں ہے اور اس کا ٹائم جو ہے اوورال پروپیشن کا وہ جسٹ ہاف آور ہے ٹھیک ہے آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا اور بیرہ کروپے کلیر